اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ساؤں گے میرے یوٹیوب چینل میں خوش شامدید ابھی ہمارے ساتھ ایک کاریگر موجود ہے غلام علی جس نے مرگا پکڑا ہوا ہے یہ ابھی مرگے کو حلال کرنے جا رہا ہے اس مرگے کا یہ کرنا ہے کہ اسے ہم نے پیسز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تھائی کا پیس علاق کرنا ہے چیس کا پیس علاق کرنا ہے اور لیک کا پیس علاق کرنا ہے غلام علی آپ کار لوگا یہ چالیں جو پیسز کے ایف سی مکڈونلڈ یہ بڑے برینڈز جس طرح چکن کے پیس بناتے ہیں اس طرح کے پیس آج ہم بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے حلال کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو مکمل طور پر اس کا دکھائیں گے کس طرح پیس بنتے ہیں یہ جی ہماری مرگی تھنڈی ہو گئی ہے چلیں بھائی غلام علی مرگی نکالتے ہیں مرگی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح اسے پہلے صاف کرنا اور پھر کس طرح پیس بنانے سب سے پہلے یہ جس کے پنجے ہیں وہ ہم نکال لیں گے یہ جی پنجے نکل گیا اس کے بعد غلام علی کیا نکال رہے ہیں آپ پار رہے ہیں یہ جی آپ غلام علی صفائی کر رہے ہیں پہلے پنجے نکال لیں پھر پار نکال لیں آپ مرگی کی صفائی ہو رہی ہے اس کی جلد نکال رہی ہے ہم نے آپ کو اس کے پیسز کرنے ہیں چیسٹ پیس علاق کر دینا ہے اور پھائی کا پیس علاق کر دینا اور ہم نے آپ کو دکھانے ہیں کہ کیا سی والے کستانا چکن کو مختلف پیسے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ جی تھوڑا نیو کاری گا اس لئے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے چھلائی کیا ہے کیا بات کیا بات اپنی طرف سے غلام علی بیسٹ پرائی کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں دمچی یہ بھی کھانے میں استعمال ہوتی ہے لاہور شہر دمچی بڑی بشہور ہے یہ جی یہ والا حصہ یہ کون سا حصہ ہے سینے کا یہ سب سے پہلے انہوں نے جلد کی صفائی کیا جلد کے اندر آپ جو چربی ہے اس کی صفائی کا رہے ہیں یہ ہے گردن پر ملود چربی یہ جی چربی بائی نہیں ہے ایک ایک پارٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں مرگی کی ایک ایک پارٹ کے بارے میں اسے کہتے ہیں سیری کچھ لوگ سیری کو بھی استعمال کرتے ہیں کھانے میں یہ جی آپ اندر کا حصہ ہے اندر کے حصے میں کیا کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں غلام علی بھی بائیٹ نکالے گا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ادھر آکھو ادھر یہ جی پوٹا ہے جو سٹومک ہوتا ہے چکن کا یہ اس کا دل ہو گیا اور یہ اس کی کلیجی ہو گیا اس میں کلیجی دل اور پوٹا کھانے کا ہے اندرے کچھرے میں پھینک دی جائیں یہ جی چربی آپ صاف کر رہے ہیں اچھے طریقے سے جناب غلام علی کیا بات ہے اسے کیا کہتے ہیں جو آپ آپ بتا رہے ہیں اسے چربی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں پلے یہ جو پلے ہیں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں کباب بنا جاتے ہیں اس میں پلے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ جی انہوں نے چربی بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیا تقریبا ہمارا جو مرگ ہے مکمل طور پر صاف ہو چکے ہیں یہ ہماری مرگی صاف ہو چکے ہیں اب ہم اسے پیسز میں ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے دو تھائی دو لیک اور دو سینہ ٹوٹل چھے پیسوں میں تبدیل کرنا ہے چلو بھائی یہ لیک ہمارا علاق ہو گیا سب سے پہلے جناب ہم لیک کو اور تھائی کو علاق کرنے جا رہے ہیں یہ جی ہمارا لیک کا پیس تھیار ہو گیا بلکل سیم ہی کی ایسی کا لیک کا پیس اتنا ہی ہوتا ہے اس پر مختلف مثالیں لگا کے اسے بڑھا دیا جاتا ہے یہ جی ہمارا تیار ہو گیا تھائی کا پیس تھائی کا پیس سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا پیس ہے اور یہ دو تھائی کے پیس ہم نے نکال لیے اور دو ہم نے لیک کے پیس نکال لیے اسے کہتے ہیں پٹھے یہ گوشت میں کام آتی ہے اسے ہم علاق کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے چیسٹ کے پیس کی چیسٹ کا پیس نکالنے سے پہلے ہم سینے میں سے مکمل گردن علاق کر لیں گے پہلے گردن علاق سے بھی سیل ہوتی ہے یا گوشت کے ساتھ سیل کر دی جاتی ہے ہم نے کیونکہ صرف آپ کو دکھانے آئے کہ کیا ایسی یا مکڈانرل چکن کو کتنے پیس کرتا ہے اس لئے ہم گردن علاق کر دی جی جی غلام علی نے گردن کے آگر دیا ہے یہ ہے ونگز ہے بازو بھرگی کا یہ بھی سینے کے پیس کے ساتھ ہی جائے گا یہ جی ہم چیسٹ کے پیس کرنے جا رہے ہیں چلیں غلام علی اس کے پیس کر دی تھوڑا نیا کاریگارہ اس لئے اسے مشکل ہو رہی ہے مگر ہم نے چیسٹ کے پیس تیار کر دی تو غلام علی الگ الگ پیس کر دو دو چیسٹ کے ہو گئے یہ دو تھائکے ہو گئے اور یہ یہ پوٹھا ہے یہ گوشت میں استعمال ہوگی یہ ہمارے پیس نکل آئے ہیں یہ وہ پیسز ہیں جو کے افسی والے چکن کے جو پوٹھے ہیں کے افسی والے میکڈانلل یا باقی جو بھی برینڈ ہے وہ پیسز کو بناتے ہیں